بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں اور پانچ تاریخ ہم نئی ریل سے کچن کوزین کے رائل فارم کے تحت ایک ریسٹورنٹ کا افتتاہ کر رہے ہیں اس کا بھی اور جلو موڑکی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں ٹرین وہ اگلی ہفتے چلائیں گے بہت اہم ہفتہ گزرا ہے اور میرے رائے میں یہ سادہ اکثریت سے چیف آف آر وی سٹاپ جناب کمر جعبید باجلہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی اگر سادہ اکثریت سے نہ بھی ہوتی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت سے ٹو فارٹی تھری ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کی کانسٹیٹوشنل ڈیمانڈ ہوتی پھر بھی تمام پارٹیاں متفق ہیں کمر جعبید باجلہ صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے کسی ایک پارٹی کو بھی میری نظر سے یہ نہیں گزرا کہ اس کو اس پر اعتراض ہو ہمارے نئے چیرمن آگئے ہیں امید ہے مجھے شاید اگلے پانچ تاریخ کے فنکشن میں وہ موجود ہوں اور نئے پولیس کے آئی جی بھی آ رہے ہیں نئے سال سے ریلوے کی نئی تجیب کریں گے ایک اس کا انفرسٹرکشر بہتر طور پر بنائیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ریلوے میں وہ پرفارمس نہیں دکھا سکے جس کی کے ریلوے کو ضرورت ہے ان کو ریپلیس کر دیں گے نئے سال پہ اور پاکستان ریلوے آمدن کے ریکارڈ میں اضافے کر رہی ہے ہمارا ٹارگٹ سے زیادہ ریوینیو ہے فریٹ میں بھی پیسنجرز میں بھی اور اگر تین تاریخ کو ہمیں افغان ٹرانزٹ مل گیا جس کی ہم پانچ ٹرینیں چلا سکتے ہیں تو پانچ سال کی بجائے ہم ریلوے کو تین سال میں ہی خسارے سے نکال لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہوگا کہ وہ ریلوے جو کہ خسارے میں چل رہی تھی اور جہاں لوگوں نے پرچیز کی ہم نے ایک روپے کی بھی پرچیز نہیں کی ابھی تک نئی ویگنیں دو دفعہ ٹرینڈر کینسل ہو چکے ہیں انہی پرانی ویگنوں سے اور پرانی کوچس سے اور پرانی فریٹ ویگنوں سے ہم یہ چلا رہے ہیں آج بھی ہم نے سولہ فریٹ ویگنیں چلائی ہیں فریٹ رینے چلائی ہیں جو پاکستان ریلوے کا ریکارڈ ہے یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ اضافے کی ہے باقی اپوزیشن کی صورتحال نارمل ہے کوئی بات ان کے پاس کہنے والی نہیں ہے اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ این آر او ہوگا نہیں ہوگا اور کچھ نئے چہرے بھی اور زیادہ تر سندھ سے چیخوں کی آواز میں سن رہا ہوں ایک دو زلے پنجاب کے بھی ہوں گے اور عمران خان کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ کسی صورت میں ان آر او نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک معافلہ ہے جو عمران خان کی حکومت کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتا ہے خواہ وہ مولانا فضل احمان کو لے کر آئے خواہ وہ پاکستان میں شارٹیج پیدا کرے گندم کینی کی وہ کوشش کرے کہ پاکستان میں پرائیس ہائی کو یہ سارا ایک منصوبہ بندہ سے ہے انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے اور جلدی آپ کو مولانا فضل احمان صاحب یہ کہتے سنائی نہیں دیں گے کہ میں خالی آت نہیں گیا وہ کہیں گے بہت ہی خالی آت گیا ہوں سو انشاءاللہ نیا سال پاکستان کا ترکی کی آواز لے کر آئے گا اعتصاب کا عمل بہتر ہوگا ملکی معیشت جو ہے وہ چل پڑی ہے سٹاک اکس چینج آپ کے سامنے ہیں وہ انتالیس ہزار کو کرس کر گئی ہے اور ان قریب انشاءاللہ چالیس ہزار روپے ہوگی جو تلاتم خیز محول بنایا گیا تھا جو حیجان میں سپریم کورٹ کی زبان استعمال کرتا ہوں جو حیجان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی اگر آپ میڈیا دیکھیں تو انڈیا میڈیا نے جس طرح فضل الرحمان کے دھرنے کو کوریش دی اور جس طرح انڈیا کے میڈیا نے کمر جوید باجوہ جیسے ایک سپا سالار اور ایک ایسے جنرنیل کی جس نے نہ صرف کرتار پر کوریڈور کا ایک ایسا زخم لگایا کہ ساری زندگی ہندوستان یاد رکھے گا اور وہ اس کے سینے پہ دال مونگی کے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ سکھوں کے اندر پاکستان کے لیے ایک نئے جذبات اور محبت اور خوشدیلی کی فضاء پیدا کی گئی اس طرح افغانستان میں نہ صرف امن کو بہتر بنایا اور اس کا کریڈٹ بھی کمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے جنہوں نے افغان بارڈر جو ڈیونڈر لائن ایک اتنے ستر بہتر سالوں سے ایشو تھا وہاں بارڈ لگا دیئے اور افغان کسی قیمت پر بھی اس ڈیونڈر لائن پر بارڈ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے نہ صرف یہاں کامیابی حاصل کی بلکہ چین کے ساتھ ایک تاریخی تعلقات بنایا جس کا ایم ایل ون آپ کو انشاءاللہ ان قریب اس کی اوپننگ ہوتی دکھائی دے گی سعودی یو اے ای اور ایران سے بہتر تعلقات کی ایک سنگے بنیاد رکھا اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاپ جمہوری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ بشانہ کھڑا ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے اور جو سپریم کورٹ نے ایک دور اندیشی کا فیصلہ دی ہے انشاءاللہ چھے مہینے تو دور کی بات ہے چھے ہفتے میں یہ تیرہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور جتا جان برپا کیا گیا تھا وہ سارا دم برگیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں اگر سوال ہو تو میں حاضر ہوں جو شباز شریف نے خط لکھا ہے چلیں آہستہ آہستہ عادت تو پڑھتا ہے وہ بھی خط لکھنے کی اور انہوں نے نیا اپنا مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بیمار نواز شریف ہے اور چھٹیاں شباز شریف گزار رہا ہے یعنی یہ دلچسپ واقع ہے کہ بیماری نواز شریف کی ہے اور جا سابق شباز شریف جائے اور سمیت ہیٹ کے گئے ہیں جب شباز شریف ہیٹ کے ساتھ جائے گا لندن میں تو مجھے ڈر رکھتا رہتا ہے کہ یہ کوئی وہاں کاروائی ڈالے گا یہ بس سمجھداروں کا میں لیڈر ہوں بے وکوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں جب یہ ہیٹ پہن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالے گا اور آپ کو خبر تھوڑے درسے کے بعد بتا لگے گی سو پاکستان کیا صحافت میں آپ دیکھیں چھوڑی جو ہے لندن بریج پہ کسی نے نکالی ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے عمران خان کی حکومت میں شریف کے اسپطال کے ساتھ کہاں لندن بریج اور کہاں اس نے جانا تھا یعنی خبرت میں اتنی اداسی اور کہت پڑ گیا اور میں جو کہتا تھا وہی ہوا ہے میں کہتا تھا ان کو جانے دو دفعہ بلا کرو جب یہ چلے جائیں گے سچویشن نارمل ہو جائے گی اور آج انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی اور مارچ تک مجھے امید ہے آصف زرداری کے بھی پری بارگین کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور کچھ تازہ کیس آ جائیں گے پرانے کیس اپنی موت آپ مر جائیں گے پری بارگین کے ساتھ اور عمران خان کسی قیمت پر اینا رو نہیں دے گا الیکشن انشاءاللہ تعالی دیکھیں تین سال ہو گئے ہیں نئے تین سال مل گئے ہیں کمر جوید باجبہ صاحب کو اور ہمارے بھی تین سال ہیں ابھی اور فضل الرحمن کو کہتے ہیں فضل الرحمن کو کھلی چھوٹ دے دی ہے اس نے ایک دھرنا دے لی ہے اب سارے ملک میں لگا رہے اسی کام میں جمعہ کلتا رہے وہ جس دن وہ جلسہ کے سمجھیں جمعہ لیکن یہ چیزیں معاملہ تھا آپ کیا گیا میں معلوم کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں فاروق نصیم صاحب کو ایک بہت اچھا لائر سمجھتا ہوں دو کیسوں میں میرے وہ لائر رہے ہیں اور زبردست لائر ہیں صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ غلطی فاروق نصیم صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی یہ غلط اثر دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی بھٹو نے لائی تھی یا آج عمران خان لائے یا ظلفکار علی بھٹو نے اتنی بڑی توڑ جوڑ جوڑو کراٹے کیے تھے بینکار کے شولے چلائے تھے اور عمران خان نے تو بغداد کی راتیں بھی چلا دیئے میرا خیال ہے میرا نہیں خیال مجھے خود ریزرویشن ہے لیکن میں حکومت کا حصہ ہوں اس لیے میرا ایک طریقہ اور صلیقہ ہے کام کرنے کا اور بات کرنے کا اور پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے پرائسز پر لوگوں نے لوٹ ڈالی نہیں ہے تو یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے اب وہ سیکھ گیا ہے ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اگر نواز شریف کی بیماری سٹنٹ بھی تھا تو دفعہ بلا جانے دو ہم سکھی رہیں میں چھے مہینے سے جو بات کر رہا تھا کہ اس کو جانے دو سب اچھا ہو جائے گا وہ جب دیکھے گا کہ یہاں سب اچھا ہو گیا پھر سوچے گا کہ اب میں کیا کروں اٹھارویں ترمیم موجود ہے اس میں کسی نے تبدیلی لانی ہے تو آئینی طریقے سے ہی لانی ہے دیکھیں ایک رائے یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے سادہ اکثریت سے ہو سکتا ہے ایکٹ اف پارلیمنٹ میں بھی اسی رائے کا حامی ہوں کہ اس میں میری بات سننے نا ایک سوال ہو گیا اور اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت بھی ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں یہ واضح اکثریت سے پاس ہوگا شیطان میں بتا دے گے لاس تری قویسچن جی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب پاکستان میں یہ واضح اکثریت سے ہوئی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آدمی ریولیشن ایکٹ نہیں اور ہمارے آئین میں بھی سکر مجھون تھا یار شارٹ سوال کرے نا بھائی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہماری از آر ایم کی غلطیاں تھی چونکہ چنانچہ ہم سے لکھا لگیا لیکن ہماری نیت صاف تھی ہم عمران خان کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا ہم صدق دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا زبردست آدمی ہے ڈیموکریٹ جرنل ہے ڈیلیورنگ جرنل ہے وی ان والا جرنل ہے اور یہ جوش اور بلبلے سے کام کرنے والا اس کو تین سال ملنے چاہیے وہ مل کے سمجھ لیں میں تو اس پہ سوال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ تین مہین چھ مہینے کا مسئلہ تین سال ہی سمجھے آپ بابا میں نے آپ کو کہا پہلی جنوری کو اگر میں زندہ رہا میں بڑے پیمانے بے تبدیلیاں کروں یہ میرا گیس برک ہے غلط بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو میرا پولیٹیکل انیلسز ہے نہ میں پیر ہوں نہ رمل پھینکتا ہوں مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہ کہ عمران خان پانچ سال پورا کرے گا اور اپوزیشن میڈیا میڈیا کھیلتی ہے کھیلتی رہے ہم میڈیا میں اپنا کیس صحیح طور پر نہیں لڑ سکے ہم میں کتائیاں ہیں ہم اپنا بیانیاں بہتر پیش نہیں کر سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو اس کا کوئی نقصان ہوگا عمران خان قائم دائم ہے اور قائم دائم رہ گئے شیخ صاحب فروغ نصیم نے کہا آپ کے دو سوال ہوگئے شیخ صاحب فروغ نصیم نے کہا کہ اگر کوئی اکثریت کا بورڈ نہیں دیتا تو وہ تو ہینے تعلق یہ اس کی بات ہے ساری پاکستان کی قوم چائنہ کے ساتھ ہے سی پیک کے ساتھ ہے اور یہ ایک بینل اقوامی سازش ہے پاکستان کے عزمودہ اور حمالیہ سے بلند تعلقات اور ہر سیزن کی دوستی رکھنے والے چین سے ہمیں دور کرنے کی لیٹ می سیفن لیٹ می سیفن ساری دنیا میں سازشے ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے آپ اور آگے چلے جائیں لیبیا میں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے سب طرف سارے معاملات اور یہی کوشش تھی کہ پاکستان میں یہ احجان برپا کیا جائے لیکن اس ملک میں جو عظیم فوج ہے اور اس عظیم جنرل نے عمران خان کی جمہوری حکومت نے انٹرنیشنل سازش کو ناکام کی ہے اور امریکہ جو مرضی کہتا رہے پاکستان کی قوم چین کے ساتھ ہے سی پیک کے ساتھ ہے پی ای سی ون کل میں انشاءاللہ کیا جی کشمیر ہماری شارہ گیا ہے ہم ہمیں اس پر زور دینا چاہیے اور میں نے عمران خان کو اس کیبنٹ میں کہا ہے کہ آپ کشمیر میں جا کے جلسوں سے خطاب کریں پچیس پیسے سے تو ریلوو کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہمیں کوئی لمبا چوڑا فیدہ کی بات کریں اب ہم ویلین کی بات کریں بہت زبردست کام ہے یونیورستیاں بننی چاہیے یونینیں بننی چاہیے طلبہ کی یونینوں میں اس لیے اتنی بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے لولے لنگڑے قسم کے لوگ میرے جیسے سیاست میں رہ گئے ہیں اور تھکے ہوئے لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں جن کے رنگ پسٹن ہلے ہوئے ہیں وہ لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں جن کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہے وہ سیاست میں رہ گئے ہیں اچھے بانٹ والی گاڑیوں کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آنا چاہیے میں فلی حمایت کرتا ہوں طلبہ یونین کی دیکھیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے ہمیں لیکن چین سے دوستی کے مقابلے میں کوئی چیز ہماری نہیں آنے دیں گے جہاں اگر باز کا پاکستان کا مفاد بھی وہی ہے جہاں امریکہ کا مفاد ہے تو الگ بات ہے لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم چین کی دوستی کو کسی مفاد کی خاطر پسے پوش ڈال دیں گے تو وہ اکھل کاندہ ہے ریلوی میں آپ بڑے پیمانے پر انقلابی تبدیلی ہیں چاہتے ہیں اور اگلے سال آپ نئے انداز سے ریلوی کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن پی ایس ڈی پی میں آپ کو بارہ بلین ملتا ہے اگلے سال آپ کیا لینے جا رہے ہیں دیکھیں پی ایس ڈی پی میں بارہ بلین کا بھی چار بلین جو ہے وہ ایمل ون کا ہے سو آپ سمجھیں دس ہی بلین ملا ہوا ہے لیکن اسد عمر وہاں آگئے ہیں ہمارے پہ اللہ نے کرم کیا ہے اسد عمر کی موجودگی میں جو ہم کہیں گے اسد عمر وہی کرے گا شے صاحب ہم مانے کر از دین ہو رہی ہیں